موسیقی لہریہ سرے کے باکر گنجو مسجد میں سیکرو کی سنکھہ میں پہنچیں نماز کی رس مدا کرنی بارش کے بابدود دربھنگا میں بکریت کے افسر پر عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لئے جھوٹے مسلم سمبردائی کے لوگ بکریت پرکو لے کر کے دربھنگا لوہیا چوک سے لے کر کے بیتا چوک تک پرساسن سترک ہائی الارٹ موڈ میں دربھنگا میں صبح سے بارش سونے سے لوگوں میں رہت اور کسانوں نے خوشی جتائی دربھنگا پہنچے فیکٹری کا ادھا کارٹن کرنے ادھوگ منتری سمیر مہا سے دربھنگا میں آج دین بھر ہو رہی ہے رکرکر بارش کے بارش سے دکاندار پریشان نگر نگم پر لگایا آروپ دربھنگا سیویل سرجن نے کہا کہ اوید نرچنگ ہوم اور آلٹرا سون پر چھا فیماری کے بعد رپورٹ ڈی ایم کو سوپی ہے جلد ہوگی کاروائی دربھنگا سیس پی افکاس کمار نے اپرادوں کے سمکشہ میں کہا کہ بائک چوڑی کی گھٹنائیں بڑی ہیں جو ایک چیلنج ہے دربھنگا کے فکلا کے رہنے والے کی سنکی کے پاس سرک درگھٹنا میں موت سب پہنچا گیم سے پوشٹ ماتم ننورا درگا مندری کے پرانگن میں کیوٹی بیران سواز تریے لابارتی سمیلن کا کیا گیا ہے جن دربھنگا کے لہریا سرائے اوستیت سب سے بڑا جامع مسجد باکر گنچ میں آج بارس کے بابجود سیکروں کے سنکھیا میں نوازیوں نے نماز کے رسم عدا کی بکرید میں نواز کے رسم عدا کرنے کے لئے آج سیکروں کے سنکھیا میں جیسے ہی لوگ گھر سے نکلے بارس نے انہیں گھیرا لیکن اتصاہیت ہو کر بچے یوہ برگ سب ہی نے نماز کے رسم عدا کی دربھنگا کے لائٹ ہاؤس اوستیت ادگاہ میں آج بڑی سنکھیا میں مسلم سمبردائی کے لوگ ہلکی پھلکی ہو رہی صبح سے بارس کے بیچ پہنچے سب ہی نے کہا کہ آج بکرید کا ایک وسیع سمحت ہوتا ہے اور اس میں سب ہی مسلمانوں کو عید کی نواز کی رسم عدا کرنے پڑتی ہے اس موقع پر آج بڑی سنکھیا میں مسلم سنکھیا کے لوگوں نے صبح سے ہی لائٹ ہاؤس اوستیت ادگاہ میں پہنچ کر نماز کی رسم عدا کی ایونگ ایک دوسرے کو گلے لگا کر سب قیم نے دی آج چونکہ موسم نے کروٹ لی جو گرمی سے پریشان تھے اللہ نے اپنی بارس کی رسولتہ فرمائی ہر جگہ رمجی ورمجی بارس کے بیچ میں مسجد اور عید گاہوں میں ہم لوگوں نے نماز عدا کیا دربھنگا جلا پرساسن کے دوارہ سبھی مکھ چوک چڑھاؤں پر نماز کی رسم عدا کرنے آنے جانے والے لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کے لئے ٹریفک کو اس راستے ونوے کو قرائے سے پالن کا نکلے لگایا گیا تھا جس کے تاتھ کوئی بھی بیکتی نماز کی رسم عدا کرنے والے عید گاہ اور مسجد کے آس پاس راستے سے بڑے وہاں لے کے نہ جائیں پولیس اس کے لئے آج دین بھر چکر نہ دکھی دربھنگا پہنچے فیکٹری کا ادھکارٹن کرنے ادھوگ منتری سمیر مہا سیٹ وہیں میڈیا سے بات کرتی ہے انہوں نے کہا کہ چینی میل گھاٹے کا سودا تھا اس لئے وہ بند پڑ گئے کیونکہ کسان کو اس کی قیمت سرکار تے کرتی ہے اور اسے کسان کی آمدنی نہیں بھرتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ انتھول اور کی فیکٹری چینی میل میں لگے تھا کہ چینی کی اتپادن تین مہینے ہی ہوتی ہے لیکن انتھول کا اتپادن سالوں بھر کر سکتے ہیں جسے کسان خوبی فائدہ ہوگا اور اس کی آمدنی بھی بڑھے گی جس کے لئے نتیش سرکار پہل کر رہی ہے ملیوں کلومیٹر دور پہ جہاں چینی میلہ ستاپیت ہوگا اس میں ستا بڑی ہو مدو بڑی ہو دربھنگا ہو سمجھتی پور ہو اور متیاری اور ادھر سارے جگہ آپ دیکھیں گے کہ کم سمیہ میں ہم لوگ اس کو ریوائیب کرنے کا پریاس کریں گے چونکہ سہر کا دیمانڈ ہوئی ہے گاؤں کا دیمانڈ ہوئی ہے اور ایک لاکھ باسٹ ہجار کروڑ ہم لوگ نے ایک مہنہ پہلے کیابنٹ سے پاس کیا ہے یہ پروف کرتا ہے کہ ہم سے بولتا نہیں ہے دربھنگا سے سادیا کی ریپورٹ دربھنگا میں آج صبح سے ہو رہی بارش کے بعد ایک لمبے عرصے سے لوگ جس بات کی انوان لگا رہتے کہ بارش ہوگی کسانوں کے چہرے پر خوشی لوٹے گی اور کسان اپنے کھیتوں میں کام کریں گے لیکن آج صبح سے ہو رہی بارش کے بعد کسانوں کے چہرے پر خوشی لوٹی ہے نو نکاہ کی ایک طرف گرمی اور امت سے بچا ہوا وہیں اب کھیتی کرنے میں سبھی کسانوں کو فائدہ پہنچے گا سکھار کی ستیتی آگے تھی لیکن اب کسانوں کے چہرے پر رونک لوٹی ہے درونگا میں آج جس صبح سے ہی لگاتار ہو رہی بارش سے بیتا چھتر کے سبھی دواء دکاندار پڑھاوی تھے ہیں جہاں یہاں پرچے ایک دن ہجاروں لوگ پہنچتے ہیں ڈی ایم سی ایچ ایو انیجی کلینک میلاز کے بعد دواء لینے کے لئے وہاں آج سمناٹا پسرا رہا آج لوگ جل جمعوں کے وجہ سے درونگا کے کئی دواء دکانوں کے آس پاس نالے میں گند گی جل جمعوں اور کیچہ رینک ویسے لوگ نہیں آیا پائے جس کے لئے آروپ لگایا اسثانی لوگوں نے اس بات پر کہ ہاں پانی لگ رہی ہے نالہ صاف صفیہ سے جھانے میں چکتے اب ہر سال بولا جاتا ہے کہ ہاں نالہ صاف ہو رہا ہے یہ ہوگا بنائے جائیں لیکن ابھی تک اس پر کوئی جوٹ نہیں ڈالے گی نگر میں ہم اسی سخت لاپروائی کی وجہ سے یہ تک ہو رہی ہے دربنگا کے سیویل سرجن نے دربنگا شہری چھتر میں اور گرامین شہری چھت میں لگاتا ہے نیجی نرسنگ ہوم ایوانگ اولٹرہ سانڈ کی چلے اویید سانس تھانوں پر چھاپے ماری کے لئے دھاوہ دل بنایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے چھاپے ماری کے دوران جو ریپورٹ آئی تھی وہ ریپورٹ دربنگا دیم کو سانپ دی گئی ہے چھاپا ماری دل گھٹت کیا گیا چھاپا ماری ہوتی رہتی ہے دو پر سبیتھانا پر بھاریوں سے پوچھا تو اس میں پتا لگا کہ بائیک چھوڑی کی گھٹنا ہے سب سے زیادہ بڑی ہے وہ چیلنج ہے دیکھیں کرائیم کا نیچر رہتا ہے کہ ایک جیسا کبھی بنا نہیں رہتا ہے آپ داؤن ہمیشہ رہے گئے تو آپ ایک سمیہ کی تاکڑا اگر بہت سمیہ کا دیکھئے گا دلے میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں ہے کچھ کیسز جیسے وہاں چھوڑی کا کیس ہے اس میں بردھی ہور یہ لگتار پچھلے 3-4 سالوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی کچھ مہینوں میں کچھ کمی آئی تھی لیکن وہ ایک خیڑ ہے جو اوورال ایئر بائی ایئر اگر آپ دیکھئے گا تو وہ بڑھ رہا ہے وہ ایک چیلنج ہے دربھنگا کے فیکلا اوپی کے رہنے والے بیکتی جن کا سسور کا دھیانت ہو گیا تھا بینیپور میں وہ اپنے سسور سے ملنے کے لیے جا رہے تھے اسی درمیان سونکی کے پاس بس کے چکے کے اندر آ جانے کے بعد ان کی موت ہو گئی پر جنوں نے ان کے سب کو دربھنگا ڈی ایم سچے پوسٹ مارٹم گیا گیا اس کے بعد لوٹیں گے گٹنا ہو گیا ان کو سسور کی مر گیا تھے اس کو دار سہسکار کے بینیپور میں کام کر رہا تھا اس کو معلوم ہوا جو پھونٹ کی آ گیا جو سسور مر گیا ہے سسارے میں رہا تھا اس کو نو بازے سارے نو بازے کے بیچ میں وہ آ رہے تھے سائیکل سے سونکی کے آج پاس میں آنے پر بس کو چکا پر جو آگے چکا سے پر گیا ہم لوگ کو جو سانداز سانکار میں تھے وہاں ہم لوگ کو لیٹ سے معلوم ہوا اور کچھ لوگ کو معلوم ہوا میسج آیا تو ہم لوگ کو جو بریہ میں آنے پر پتہ لگا جو ہم لوگوں کا رامین ہے اور مر گئے ہیں ابھی ڈی ایم سی ایت میں جو ہے ہم لوگ آئے ہیں ڈی ایم سی ایت میں جب ہی ہے جو پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے اور جو ہے اس کو ابھی سانداز سانکار کے لیے دلے جانا ہے نانورہ درگا مندری کے پرانگن میں کیوٹی بیدھان سوہ آستریے لابھارتی سمیلن کا عوجن کیا گیا اوجولہ مبت راسن آیو سمان کارڈ ویکسین ہر گھر بیزلی پردھان منتری آواز آدھی یوجنا جو پردھان منتری موڈی جی دوارا گریب کلیان ہیتو دیس بھر میں چلائے گیا ہے ایسے لابھارتیوں اور بھاجبہ کارکرطاو کو مدونی سانسر ڈاکٹر آسو کمار یادو کیوٹی بیدھائیک ڈاکٹر مراری موہن جہا سمبودید کیے ایس کارکرم کی ادھاکستہ دلیپ بھارتی بینوڈ جہا نرے سیادو سانتوس سہا نروای رائے بینوڈ شنگ چندند یادو ستی سیادو نے کیا جو رام چلی سمانس میں ملی اٹھاتا ہے آج وہی منتری آر جیوی کا منتری نتیش کمار جو مکیہ سرکار کے آو یہاں دے دیا ہے یہاں بیہار کے لوگوں کو نوکری دے بھی دیکھ